بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ پاکستان میں سزوک اگنس گاڑی آ چکی ہے جو کہ مہران کے مقابلہ کرنے والی ہے آپ کو بہت زبدیز فیچرز اس میں دیکھنے کو ملیں گے مہران کا جو موڈل تھا کافی زیادہ تقریباً تیس سال تک سیم شیپ میں گاڑی آتی رہی ہے لیکن ابھی اگنس گاڑی جو آئی ہے اس میں آپ کو جو فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ لیٹسٹ فیچرز ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کون سے فیچرز ہیں کتنی پرائز ہے اور کب تک یہ گاڑی پاکستان میں اویلیبل ہوگی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ان فیچر بھی آپ دیکھتے رہیں گے تو بات کرتے ہیں سزوکی اگنس گاڑی کے حوالے سے دوستو کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت زبردست اور خوبصورت لوگ کے ساتھ گاڑی آئی ہے اور پاکستان میں اگر بات کریں کہ یہ کب لانچ ہونے والی ہے تو دوہزار بائس میں اس گاڑی کو جو پہلے چھ مہینے ہیں ان کا اندر لانچ کر دیا جائے گا اور پرائس رینج کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے اگر انٹیریئر کی بات کریں سب سے پہلے تو لگزری انٹیریئر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سات انچ کا جو ٹچ سکرین انڈرائیڈ پینل جو ہے وہ لگایا گیا ہے ڈی ویڈی ڈیسپلے اس میں موجود ہے اس کے علاوہ فلی ملٹی میڈیا کنٹرول سٹیرنگ اس میں موجود ہے آپ کو یہ گاڑی آٹومیٹک ورجن اور مینول ورجن دونوں میں ملتی ہے اس کے علاوہ پاور سٹیرنگ ہے پاور ونڈوز ہیں دو ائر بیگز فرنٹ کے اوپر اور چار ائر بیگز آپ کو سائٹ پہ بھی ملتے ہیں یہ گاڑی بہت آؤٹ کلاس ہے اور دیکھنے میں بھی گاڑی کافی اچھی لوگ دیتی ہے سیٹلائٹ نیوگیشن ہے اس گاڑی میں اس کے علاوہ چار سپیکر کا ساؤنڈ سسٹم اس میں انسٹرول کیا گیا ہے اس کے علاوہ کروز کنٹرول ہے فرنٹ فوک لائٹس ہیں روف ریلز وغیرہ اس میں انسٹرول کی گئی ہے گاڑی کو بس کے لیے ایک بہت خوبصورت لوگ دی گئی ہے اور اگر اس کی پرائس کے حوالے سے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو بارہ سے پندرہ لاکھ روپے میں ملنے والی ہے پاکستان میں اور لانچ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دوہزر بائس کے پہلے چھ مینوں میں اس گاڑی کو پاکستان میں انشاءاللہ لانچ کر دیا جائے گا آپ اس گاڑی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کومیٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ